السلام علیکم ہمارے آج کے سبب کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوٹوٹو بہادری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف جہالت کا دہرہ چھایا ہوا تھا لوگ مختلف برائیوں مثلا لڑائی جھگرے شراب نوشی اور دے راہ روی کا شکار تھے قرآن پاک نے آپ کے اقلاقوں اور ساس کو اسوائے حسنہ کا نام دیا ہے آپ نے جب اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے انہوں نے آپ پر بہت ظلموں ستم کیے آپ جلت و بہادری میں بے مثال تھے آپ نے تنہا پورے عرب کی مخالفت کا سامنا کیا آپ نے تمام جنگوں میں فوج کی کمانڈ خود سنبھالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تمام مسلمانوں کے لئے امت و بہادری کا بے مثال نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے آئیے اب امنا کے الفاظ سیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے کلمہ سینٹر سے آپ نے سلانٹ لائن کو لیکن میو کا ہیڈ بنانا ہے اور اس کے ساتھ مد کو لگا دینا ہے لفظ بنے گا کلمہ تنہا ٹے کا شوشہ اور نون کا شوشہ سلانٹ پہ لینا ہے سلانٹ کو لائن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے نیچے اس کے ہک لگے گی اور ہی لکھا لکھا جائے گا تنہا خچر خے کا ہیڈ آپ نے لائن سے تھوڑا سا نیچے رکھیں پھر سینٹر میں چے کا ہیڈ بنائیں اور رے کو لائن سے نیچے اتار دیں خچر خچر کے بعد ہے للکار لام دو لام اس میں استعمال ہو دیئے لام اور لام لل کافل افکا کے پوری فارم آئے گی رے کو آپ نے لائن کے اوپر لکھنا ہے للکار جوہر جین کا ہیڈ بنائیں سلانٹ لائن پھر سٹیٹ لے کے جائیں اور واو کی گلائی کریں سٹیٹ من کے ساتھ خے رے ہیڈ لکھیں گے آپ رے لائن سے ہمیشہ کی طرح نیچے اتر جائے گا جوہر اکلاک سٹیٹ من عدی فون لکھیں گے آپ خے کا ہیڈ سلانٹ لائن کے ساتھ آپ نے اس کو اوپر اٹھانا ہے اور لام لکھ لا لکھنا ہے دو نکتوں والا کاف لکھیں گے آپ اس کی گلائی بھی لائن سے نیچے اتر جائیں گے اکلاک اگلا لفظ ہے سچائی سین کے دیت شوشے آخری شوشے کو آپ نے سلانٹ میں لے کے جانا ہے اور چیل فچائے اس کے ساتھ لکھ دینا ہے حمزہ کو آپ نے ڈال کے ساتھ لکھنا ہے اور پھر اُلڈی ڈال بناتے ہوئے چھوٹی ایک کو لائن سے نیچے اتار دینا ہے سچائی کمان رے کی طرح آپ نے کاف کا ایٹ بنانا ہے سٹک لگانی ہے میم کو آپ نے لائن سے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے سنانٹ لائن کے ساتھ نویو ٹچ کرتے ہوئے میم کو مان لکھیں گے اور پھر سٹیٹ ون کے ساتھ نون کی گلائی کو لائن سے نیچے اتار دیں گے کمان کمان کے بعد ہے تسلی سٹیٹ ون کے ساتھ آپ نے دے کا بڑا شوشہ بنانا ہے پھر تین چھوٹے شوشے آپ بنائیں گے اور اس کو سینر ساتھ ہی فارم دیں گے اس کی سینٹر میں آپ نے چھوٹی ایک کا ہیٹ سٹارٹ کرنا ہے اور پھلائی نیچے اتار دینی ہے تسلی اوپر آپ نے تشتیت لگانی ہے لام کے اوپر ڈلیری ڈال ساکن ہے لام کو سٹیٹ ون سے لکھیں گے یہ کا شوشہ اور ریک کو لائن سے نیچے اتار دیں گے اس کے آگے آپ نے چھوٹی یہ لکھنی ہے ڈلیری کے بعد لکھیں گے بے پناہ جیسے بڑی یہ لکھتے ہیں اسی طرح سے آپ نے بے لکھنا ہے نکتہ نیچے لگائیں گے پے کا آپ نے شوشہ بنانا ہے اور مون علیف نا لکھنا ہے سکس مناتے میں آپ نے ہے کی گلائی کرنی ہے بے پناہ بے پناہ کے بعد ہے عرسے آئین کا ہیٹ آپ نے سی کی طرح گلائی میں لانا ہے اور کر کرتے ہوئے پھر ریک کو لائن سے نیچے لے جائیں سواد کا ایٹ بنائیں اور سوشہ کے ساتھ بڑی گے لکھیں عرسے کے بعد ہے اوصاف سٹیٹ ون باو کی گلائی اور سوادف صاحب پورا آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے فیس آتی لگا دی رہی ہے اوصاف کے بعد اگلا لفظیں مخالفت مینکہ ہیٹ سناٹ لائن اور خیالف خالکیاں لام کو فی کے ساتھ ملائیں اور تے کے ساتھ پھر ملا دینا ہے مخالفت راہ حق رے ساکند ہے علیت پی ساکند ہے سکس بناتے ہوئے آپ نے یہ بنانی ہے یہ کے اوپر آپ نے حمزہ لگانی ہے اور یہ سے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے راہ لفظ بن جائے گا یہ کا ہیٹ بنائیں آگے لے کے جائیں اس کو کاف کی گلائی کرتے ہوئے لائن سے کاف کی گلائی کو اتارتے ہیں یہ دو نکتوں والا کاف اس میں آئے گا راہی حق شورو گوی شین وار شور لکھنا ہے آپ نے واو کو لائن کے اوپر ہی رکھنا ہے رہ لکھنا ہے ساکن اور پھر واو ساکن آجے گی شورو لفظ بن جائے کا غائن کو سیکھ کی طرح بنانا ہے اور اس کو سلاٹ لائن کے ساتھ لام کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے شورو گوی قیادت دو نکتوں والا کاف ہے اس کو یہ لفشہ کے ساتھ لکھنا ہے قیاب انجے کا لفظ ڈال ساکن اور دیل آگے لگا دیں گے قیادت خلاف خیر لام الفلا خلاف اور فی آپ نے ساکن اس کے سامنے لگا دینی ہے خلاف یہ تو تھے آپ کے املا کے نفاظ اب ہم آتے ہیں ریلنگ کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبرت و بہادری ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 اسمی کو مکہ میں پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمام اچھائیاں مجود تھیں اب دیکھیں میں جو یہاں میں بتایا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 اپریل 571 کو عرب کے شہد مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی شخصیت میں آپ کے اندر تمام اچھائیاں اور پھولیاں مجود تھیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے خود اپنی ہی زندگی کو اپنے دعوے کی سچائی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہو اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے جو کہا اس کو عمل کر کے دکھایا ہو تو یہی شخصیت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے قرآن پاک نے آپ کے اقلاق اور اصاف کو اصفائی حسنہ کا نام دیا ہے اصفائی حسنہ وصف کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے خوبی اصاف کا مطلب خوبیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرد و بہادری میں بے مثال تھے کافر بتوں کے آگے سر چھکاتے تھے اور ان کے خلاف ایک کلمہ سننا بھی پسند نہ کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زمین کی جرد و بہادری سے بھری پڑی ہے اس زمانے میں کافر بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور اپنے بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرد و بہادری کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ تنہا پورے عرب کی مخالفت کا سامنا کیا مخالفت یعنی دشمنی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لے وہا نہیں تھا اس وقت کلمہ حق کہنا وہ بہت بڑی بہادری کا کام تھا اور کوئی طاقت ایسا کر نہیں سکتی تھی سوائے آپ کے آپ نے پورے عرب کی مخالفت کا اکیلے ہی سامنا کیا اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہی حق سے نہ ہٹا سکی یعنی آپ اپنی بہادری کی وجہ سے یہ ڈٹے رہے تھے اور اسلام کو پھلاتے رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کافروں اور مشتقوں کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کمان سنبھالتے اور آگے آگے کرتے تھے اب دیکھیں کہ اس طور پر ظاہر ہے کہ حق و باطل کی لرائینا بھی جاری رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جنگی جب غزوات کیے جنگے کی تو اس میں ہمیشہ وہ اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی اور سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے اہنین میں مسلمانوں کی فوج بکھر گئی دشمن نے چاروں طرف سے تیر ورسانے شکر کر دیئے ایسے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا اپنا کچھر آگے بھائیا اور دشمن کو للکار کر کہا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اب ظاہر ہے کہ پافروں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگے بھی جاری تھی غزوہ ونہین میں مسلمانوں کی فوج کسی ویدہ سے بکھر گئی تھی اور دشمن نے چاروں طرف سے گھر لیا تھا اور چاروں طرف سے تیر ورسانے شکر کر دیئے تھے ایسے میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کل نہ گھبرائے انہوں نے اکیلے ہی اپنا کچھر آگے بھڑا دیا اور دشمن کو للکار کر کہا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں مدینہ میں ایک رات لوگوں نے شور و کل کی آوازیں سنیں وہ سمجھے کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے وہ گھبرائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھی پر سوار ہو کر تیزی سے آواز کی سمت روانا ہوئے سمت یعنی طرف اب مدینہ میں جب آپ رہائش پذیر تھے تو ایک رات لوگوں نے شور و گل کی آوازیں سنیں ان کا خیال تھا کہ دشمن ان پر حملہ عابر ہو گیا ہے اور وہ بہت گھبرائے ہو گئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نہ گھبرائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے اس طرف روانا ہو گئے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر لوگوں کو تسلی دی تسلی دی یعنی ایک منان دیا کہ گھبرا ہونے حملے کا کوئی خطرہ نہیں آپ جب حالات کا جائزہ لے کہ وہاں سے واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے کوئی دشمن نہیں ہے وہاں پر حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ اہد میں زخمی ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد ناہاری اور ساتھیوں کو جمع کرتے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اب وضوہ افت کا بات کیا ہی سن لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جروت اور بہارتی کا مظاہرہ کیا کہ جب آپ کی فوج ان حالات میں ان حالات کا شکار مگلتی کے دشمن آپ پر حاوی ہو رہا تھا تو اور آپ زخمی بھی ہو چکے ہو رہے تھے تو ایسے موقع پر جب آپ کے ساتھی بکھر چکے ہو رہے تھے پھر بھی آپ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے آپ بلکل دشمن سے فعظتہ نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ زخمی بھی ہو گئے آپ نے حمد کا بلکل آپ نے حمد کا مظاہرہ کیا اور مقابلہ کیا یہاں تک کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادری جوٹرت اور آلہ پوچی قیادت کی وجہ سے مدینہ کے مٹھی بھائی جانبازوں نے دس سال کے مقصر عرصے میں پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ فتح کر لیا مدینہ کا مطلب ہے کم تدار میں اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آلہ پوچی قیادت کی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے حسنے بلند تھے انہوں نے کم تدار میں ہونے کے باوجود بھی دس سال کے مقصر عرصے میں بھی بہت زیادہ علاقہ فتح کر لیا تھا جو پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ گنا جاتا ہے مقصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہادری کا بے پناہ جوہر موجود تھا جوہر موجود تھا یعنی خوبی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرت اور دلیری میں بے مثل تھے ظاہر تاریخ دعا ہے کہ آپ بہت زیادہ بہادر تھے آپ کے انتر بہت زیادہ خوبیاں تھیں آپ بہت دلیر تھے اور کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے اسی لئے آپ نے اکیلے ہی اسلام کی تبریغ کا بیڑا اٹھا لیا تھا اور دوڑی عرصے بعد مسلمانوں کی ایک کسی تداد آپ کے ساتھ سامن ہو گئی تھی اچھا یہ تو تھا آپ کا سوال اب ہم آتے ہیں حفاظ مائنے کی طرف تسلی اتمنان سمت روح یا طرف امان حفاظت مٹھی بھر بہت کم تداد میں مخالفت خلاف یا دشمن اب مشق کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقلاق کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے اس کا جواب ہے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقلاق کو اس وائح حسنہ کا نام دیا گیا ہے اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوہ حنین میں آگے بھر کر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوہ حنین میں تنہا اپنا خجر آگے بھر آیا اور دشمن کو للکار کر کہا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں سوال نمبر تین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غزوہ میں زخمی ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عہد میں زخمی ہوئے چوتھا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کا کوئی واقعہ لکھیں غزوہ عہد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہوئے حمد ناہاری اور ساتھیوں کو جمع کر کے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا یہ تو ہوگی آپ کے مشکی سوالات بچوں ہمیشہ کی طرح آپ نے پانچ دفعہ سبق کی پڑھائی کرنی ہے وستانسر یاد کرنے ہے حفاظ مائنی اچھی طرح سے یاد کرنے ہے اور لیکچر کو بار بار سے سننا ہے اللہ حافظ